درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے کہاں لکھا ہے بخاری میں دس درجے بلند ہوتے ہیں دس نیکییں ملتی ہیں دس گناہ ماف ہوتے ہیں درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے مگر جو عاشق ہوتے ہیں نا عاشق وہ ثواب کے متلاشی نہیں ہوتے ہیں وہ جواب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو بخاری میں لکھا ہے درود سے ثواب ملتا ہے اور قرآن میں لکھا ہے سلو درود اس کا معنی سواب ہے تو جب سلی مو پہ جاؤ گے تو عاشق کی بات آئے گی کہ سلام بیجو گے تو یار جواب دے گا عاشق لوگ سواب کے متعاشی نہیں ہوتے برو کے لالج میں جہاد نہیں کرتے برو کے لالج میں جہاد کے لیے نہیں جاتے جنت کے لالج میں نمازیں نہیں پڑتے کہتے ہیں ساری زندگی عشق میں گزاری یا سلام بیج رہے ہیں مولا کسی طرف سے جواب آ جائے قرآن کہتا ہے سلو اب الفاظ پر غور کرنا سلو سواد کے ساتھ ہے درود درود بیجو نبی پر ان اللہ و ملائکت ہوں اللہ خیر پوری آیت پڑھیں سلو درود بیجو اور جب نماز میں درود ابراہیمی پڑھیں تو اللہمہ سلے یہ سلمی درود ہے اس پورے میں سلام نہیں قرآن کہتا ہے سلو درود بیجو علیہ وسلم اور سلام بیجو اور جب درود ابراہیمی پڑھا تو درود ہو گیا سواب مل گیا اب اس میں سلام اس لیے نہیں کہتا ہی یاد میں سلام علیہ کا یہاں نبی یہاں رکھا ہے قرآن کہتا ہے سلو درود بی پڑھو سواب کماؤ سلام بیجو یہاں جواب عطا کرمائے گا اس لیے سنی جب نبی کی نات پڑھتا ہے تو وہ پہلے یہ کہتا ہے السلاة و سلو و سلام سلم قرآن کہتا ہے سلو علیہ و سلم اور سنی کہتا ہے السلاة و سلام سلام علیہ یا رسول اللہ سلام تو یہ درود ایڈیا سے نہیں آیا یہ برے سغیر کی پیدوار نہیں یہ قرآن کہتا ہے لہذا درود پڑھا کرو سواب ملے گا سلام بیجا کرو مدینہ والا جواب دے گا سلام جواب کون دیتا ہے جو سنتا ہے جواب کون دیتا ہے جو سنتا ہے نات بھی وہ سنتے ہیں سلام بھی وہ سنتے ہیں اگر وہ سنتے نہیں تو قرآن کیوں کہتا ہے اور اتہیات میں بیٹھ کے کس کو کہتے ہو سلام علیہ و سننبی لہذا عقائد کی دستگی مناد کے پروگرام میں ہوتی ہے اور قبر میں من ربوں کا پہ بات خط نہیں ہوگی ما دینوں کا پہ بات خط نہیں ہوگی جب کہہ دیا میرا رب اللہ ہے تو بڑی بات دھینا اللہ کو مانتا ہے نہیں آگے چل ما دینوں کا دین کیا ہے جب اسلام کہہ دیا تو بڑی بات دینا خدا کو بھی مانتا ہے علیہ السلام میں سے بھی ہے آگے کیا علمت تھی کہا نہیں لازمی سوال حل کرے تو نجات ملتی ہے کہا رب کا پتہ بھی بتا دیا اسلام کا ٹائٹل بھی اس کے ماتھے پہ نظر آ رہا ہے مگر ابھی نجات نہیں مہا کنت تقولو فی حقی حاضر وجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شخصیت سامنے پڑی ہے اس کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا مان اللہ علماء بیٹھے کھولنا نہیں چاہتا اس بات کو لیکن ایک نکتے میں کہہ دوں من رب کا انداز دیکھیں تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے آگے نہیں کہا مان تیرا نبی کون ہے یا کیا ہے نہیں بلکہ بات کو انداز کو سوال کے انداز کو چینج کر دیا جدا کر دیا وہاں نہیں کہا من رب کا اور ما دینوں کا میں یہ الفاظ نہیں استعمال کیے یہاں کیوں کیے کیونکہ اس سوال پہ رجات ملنی تھی ما کنتا تکولو گولارکوز والو ما کنتا تکولو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے تو پھر اہل اسلام اشکر رسول کہیں گے کہ شد دینادہ کے رسول منائی جا رہی تھی ہم محمد اہل بیتو زندہ و موجود مانکہ صلاتو بس سلام علیہ کا یا رسول اللہ کہا کرتے تھے کیوں کہ سوالی ایسا ہے ما کنتا تکولو اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا کب کنتا ماضی میں جب تو دنیا میں تھا جب تو خطیبِ آزم تھا جب تو سنا خان تھا جب تو کاریِ قرآن تھا جب تو مقرر تھا اس وقت وہاں بیٹھ کے کنتا تکولو اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جب یہ جواب مر گیا تو نجات مر جائے گی اب سو جا نمکہ نومتِ لروس دلہنگی دین سو جا تو جس سوال پر جواب دینے میں نجات مرتی ہے اس کا تعلق عقیدے اور عشق کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے بولیے ذرا عقیدے اور عشق کے ساتھ ہے کہ نبی کا ملات منانے والے نبی کو اللہ کا بندہ مخلوق سمجھ کر کائنات کی ہر شہ سے پڑھ کر عقیدت و محبت کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی جانیاں اور تمام علوم کا مالک اپنے محبوب بنا کا دنیا میں بھیجا حضرات مقبود ہو جائے گا لہٰذا درود کوئی اور شہہ ہے سلام کوئی اور شہہ ہے کل کچھوں کی سافیہ قرآن سلو درود سعاد کے ساتھ سلیمو سین کے ساتھ سلام درود اور شہہ ہے سلام اور شہہ ہے درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام کہنے سے جواب ملتا ہے تشریف لاتے ہیں